نمازکار دوستو مدیت پرساٹ ٹیکنیکل لیو جسروں میں آپ لوگوں کا ایک باب پھر سے سواگت کرتا ہوں دوستو میں نے پچھلے مہینے ایک ویڈیو بنایا تھا جیونی کیا میرہ تھن سریج کے سمارٹ فون لانچ ہونے والا ہے جہاں پر آپ لوگوں کو ایک پاورفل بیٹری اور ایک پاورفل ہارڈ ویر ملنے والے ہیں دوستو اس سمارٹ فون کو آج کمپنی نے اوفیسلی طور پر کر دیا ہے دوستو اس سمارٹ فون کا نام کمپنی نے جیونی ایم تھرٹی رکھا یہ میرا تھن سریج کے سمارٹ فون ہے اور اس سریج کے سمارٹ فون بھارتی مارکٹ میں اور یہ سمارٹ فون بھارتی مارکٹ میں بہت جلد ہی ملنے والا ہے جہاں پر آپ کو ایک پاورفل بیٹری بیک اپ اور ایک پاورفل ہارڈ ویر دیکھنے کو مل جائیں گے اور اس کو کمپنی نے ابھی بلیک کلر کے ساتھ وہاں پر پرچیس کرنے کے لیے اوفیسلی طور پر کروایا ہے چائنہ کے مارکٹ میں بھارتی مارکٹ میں کس کلر کے ساتھ کمپنی اس کو لانچ کرتی ہے یہ دیکھنے بالی بات ہوگی تو دوستو اس بیڈیو میں ہم اسی جیونی مہرہ تھن تھرٹی یا تو کہوں جیونی ایم تھرٹی کے فیچرز کے بارے ہم بات کرنے والے اس کے بھارتی مارکٹ میں قیمت اور اپلت دیتا کے بارے میں چرچہ کرنے والے ہیں تو چلیے پھر دیکھ لیتے تو دوستو آگے بڑھیں اور سب سے پہلے اگر بات کریں اس جیونی ایم تھرٹی کے ڈیجائن کے بارے میں تو اس کے بیک پننل سم کرتے ہیں شروعات تو یہاں پر آپ کو رگٹ ڈیجائننگ دیکھنے کو مل لی ہے جس میں آپ لوگوں کو میٹل کا فریم دیکھنے کو ملنے والا اس کے علاوہ ایل مونیم کی اس میں فینیسنگ آپ لوگوں کو دیکھنے کو مل جائے گی کافی پریمیم فینیسنگ کے ساتھ یہ سمارٹ فون آتا اس کے علاوہ اس کے بیک سائٹ پر آپ لوگوں کو سنگل کیمرہ اگر بات کرتے ہیں اس سمارٹ فون کے فرنٹ سائٹ ڈیجائن کے بارے میں تو یہاں پر آپ کو واتر ڈوب نوچ ڈیجائن کی ڈسپلے ملنے والی ہے جس ڈسپلے کا باڈی اور ڈسپلے کا جو ریسیو ہے 91% کا ہونے والا اس سمارٹ فون ایک یونیک اور میڈ رینج پریمیم سمارٹ فون ہے اس سمارٹ فون دیکھنے مجھے کافی اچھا لگتا ہے آپ لوگ کیسا لگتا ہے پھر پھر نیچے کمنٹ کر کے اور بات کریں اگر اس سمارٹ فون کے دیسپلے کے بارے میں تو کمپنیز میں آپ لوگ کو 6 انچ کی HD پلس دیسپلے دینے والی ہے جس کا ریجولیشن 720 x 1440 پکسل کا ہونے والا ہے اس میں آپ لوگ کو دیسپلے پر کاورڈ گلاس 2.5 دی کی فنیسنگ دیکھنے کو ملنے والی ہے اس کے ساتھ اس دیسپلے کی جو اسپیکٹر ریشیو ہے 299 کا ہونے والا ہے اور اس دیسپلے کی جو پی پی آئی دینس سٹی ہے وہ 296 کی ہونے والی ہے دوستو میڈ رینج پریمیم ہی سمارٹ فون کے حساب سے اس کی ڈسپلے مجھے جمی نہیں اس کے لئے اگر بات کرتے ہیں اس سمارٹ فون کے پروسیسر کے بارے میں تو اس میں کمپنی آپ لوگ کو میڈی ٹیک کا ہیلیو پی 60 اپلد کروا رہی ہے جو یہ اکٹاک اور پروسیسر ہے اور اس کی میکسمم سپیٹ لوگڈ ہے 2.0 ہارٹس پر اس کے علاوہ اس کے ساتھ کمپنی آپ لوگ کو جی پیو دے رہی ہے مالی G72 میرے ساتھ سے دوستو اس پروسیسر کے دم پر آپ گیمنگ کا تو مجھا لے ہی پائیں گے اس کے ساتھ ڈیلی ٹاسک بڑی آسانی سے پورے کر پائیں گے اس کے ساتھ یہ سمارٹ فون انڈرویٹ 10 آؤٹ آب ڈا بوکس میرن کرنے والا ہے اور بھی حال فیلحال میں کمپنی نے اس کو ایک سٹوریج ریم ویڈین ٹیکٹ ساتھ کیا ہے لانچ جہاں پر آپ لوگ کو 8GB ریم پلس 128GB سٹوریج دیکھنے کو ملنے والی ہے جس کو آپ ڈی کارڈ کے جیلیے بڑھا کر 256GB تک کر پائیں گے اس کے لئے اگر بات کریں اس سمارٹ فون کے کیمراز کے بارے میں تو اس کے لئے سائٹ پر کمپنی آپ لوگ کو سنگل کیمرو پلپ بکروواری ہے جو 16 میگا پکسل کا ہونے والا جس کے ساتھ آپ کو ایلیو ٹی فلیس کی سبتہ کمپنی دینے والے اگر بات کرتے ہیں اس کے فرنٹ سائٹ کیمرے کے بارے میں تو یہاں پر کمپنی آپ لوگ کو سیلپی اور کارلنگ کے لئے 8 میگا پکسل کا کیمرہ دینے والی ہے ان کیمرو پر آپ لوگوں کو AI HDR پوینٹ رومای ویڈیو ریکارڈنگ جیلسے فیچرز دیکھنے کو مل جائیں گے اگر بات کریں اس سمارٹ فون کے بیٹری کے بارے میں جو اس سمارٹ فون کا سب سے اچھا فیچر ہے تو اس کے اندر کمپنی آپ لوگ کو 10,000 mH کی ایک پاورپل اور بڑی بیٹری دے رہی ہے جس میں آپ لوگ کو 25 وارڈ فارڈ چارجنگ کا سپورڈ ملنے والا ہے اس میں آپ لوگ کو ریورس چارجنگ کی سب دھا بھی ملنے والی مطلب اس سمارٹ فون کے جریعے آپ دوسرے سمارٹ فون کو بھی چارج کر پائیں گے میرے ساب سے دوستو اگر آپ لوگ اس سمارٹ فون کی بیٹری کو ایک بار چارج کر پائیں گے نارمل یوچ کریں گے تو لگ بھگ 8 سے 10 دن تک تو اس سمارٹ فون کی بیٹری کو دوبارہ چارج کرنے کی نومت نہیں آنے والی ہے اس حساب سے یہ کافی اچھی بیٹری بیک اپ کے ساتھ سمارٹ فون آنے والا ہے بات کرتے ہیں اس کے انہی فیچرز کے بارے میں جس میں آپ لوگوں کو دول 4G سم کا سپورٹ کمپنی دے رہی ہے وائی فائی دے رہی ہے بلو ٹو 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 دے رہی ہے 3.5 ایڈیو جیک دے رہی ہے جی پی ایس دے رہی ہے اس کے لئے چارجنگ کے لئے کمپنیز میں آپ لوگ کو یو ایس بی ٹائپ سی دینے والی ہے جو کافی اچھی بات ہے ایک میڈ رینج سمارٹ فون کے حساب سے اس کے لئے اگر بات کرتے ہیں اس سمارٹ فون کے بھارتی مارکٹ میں قیمت اور لبضتہ کے بارے میں تو میں آپ لوگوں کو جانکاری کے لئے بدا دوں کہ کمپنی نے اس کو بھی چائنہ کے مارکٹ میں کیا لانچ اگر وہاں کی کیرنسی کو بھارتی کیرنسی سے کرتے ہیں کنورٹ تو اس کی کیمت لگ بھاگ 14000 روپے کے آسپر بھارتی کیرنسی کے حساب سے بڑھتی ہے اور یہ سمارٹ فون سکتمبر کے مینے بھارتی مارکٹ میں لانچ ہونے والا ہے جیسے میں آپ لوگوں کو پہلے بتا چکا ہوں کہ جیونی کا جو یہ میرہ تھن سریج ہے اس کے سمارٹ فون آلرہی بھارتی مارکٹ میں اپلپ دھائیں دوستو میرے حساب سے اس سمارٹ فون کی اگر بیٹری کو دیکھا جائے یا اس کے ڈیجائن کو دیکھا جائے تو یہ سمارٹ فون ایک میڈ رینج کے حساب سے کافی اچھا اور پریمیم سمارٹ فون ہو سکتا ہے پر ان فیچرز کے حساب سے اگر دیکھا جائے تو کافی بکواس سے بھرا سمارٹ فون ہونے والا ہے آپ لوگوں کے من میں کیا ہے بیچار اس یونی ایم تھرٹی کو لے کر جو بھیوں دل میں بیچار بھڑکتے دھڑکتے نیچے کمنٹ کر کے آپ لوگ مجھے بتا سکتے ہیں اور میں آپ لوگوں کے لئے ایسے ویڈیو لے کر آتا رہوں گا جائن